پاکستان اب نئی کوالیفیر کر رہا ہے جس طرح کچھ پتہ ہے؟ کر جے گا میرا روزہ کس طرح کرے گا؟ ابھی ٹوہ دیر کے بیٹنگ کرے گا سلام علیکم پروگرام پبلک بول کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساد احمد چاندنا ٹرکٹ ورلڈ کپ کی بات کریں تو پاکستانی ٹیم کی کارکردگی پر بہت سے سوالات اٹھتے رہے پاکستان ٹیم کے ہر میچ کو نئیٹی ٹو ورلڈ کپ کے میچز کے ساتھ کمپیر کیا جاتا رہا اور جو سوالات اٹھے ان کے جوابات میں بہت سے لوگ الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا پر بولتے رہے مگر پبلک سنتی رہی لیکن آج پبلک بولے گی اور سب سنیں گے تو آئیے جانتے ہیں ان لوگوں کے تاثرات جن کے دل پاکستان ٹیم کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور آئیے جانتے ہیں ان لوگی تاثرات جن کے ہاتھ ہمیشہ پاکستان ٹیم کی فتح کی دعاوں کے لیے اٹھے رہتے ہیں موسیقی 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 اس کے لئے جیتے ہیں؟ نہیں انڈیا ہے نہیں اسٹریلہ ایک اچھی ٹیم ہے بولنگ اٹیک اور سب کو جنگا پرکائٹ چل رہے ہیں اور آپ کی کیسی کریٹ جا دی آپ کے آل راونڈر ہو اور بیکس میں ہیں؟ میں فاس بولنگ آل راونڈر ہو چلو بیسٹ آف لائک تینکیو تینکیو یہ پرچی کیا ہے؟ پرچی پرچی بار 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 یوز ہوتا ہے؟ یہ پرچی مطلب جو اس پارشی لڑکے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ یوز کرتے ہیں تو ابھی ٹیم میں کس کے لئے یوز کر رہے ہیں؟ ابھی چا کہہ سکتے ہیں؟ تو آسٹریلیا، انڈیا، نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کون جیتے گا؟ مجھے میں اپنا کہوں تو مجھے آسٹریلیا سے لگ دیا آسٹریلیا فیبریٹ ہے تینکیو سو مچ پاکستان کے بارے میں کیا بولنا چاہو گے؟ مطمئن ہو کار کر دی اسے؟ پہلے میچ میں جو تھی توڑی کار کردے گی لیاویل کے مطابق نہیں تھی لیکن آخر میں جب ان کا فام آگیا تو تھوڑا سا لگ پیس ساتھ نہیں دیا وہ در سے کیونکہ ہمارا وہ پہلے جو ویس انڈیس کا لفم میچ آر گئے تو اس نے ہماری رن نیٹ بہت ہی کم کر دیتی نا تو اور ایک وہ بارش کی وجہ سے بھی ہم ہمارا ایک میچ خراب ہوا تھا تو اس نے بہت ہی آخر میں ہمیں نقصان دیا تھا لیکن اور آخر میں جو تھا تھوڑا سا ہم کم بیک کر رہے تھے ہم مومنٹم گین کر رہے تھے لیکن لیک ساتھ نہیں دیا تو باہر ہو گئے تو ڈومیسٹک لیول پہ کوئی فیسیلیٹیز جو آپ کو مزید چاہیے ہوں یا آپ ان کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کچھ بتا سکتے ہیں اب جس طرح ڈائیمنڈ گراؤنڈ میں کہل رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان کا ون اف تی بیسٹ گراؤنڈ ہے کرکٹ کے ساب سے تو اگر باقی سیٹیز میں بھی اس طرح کے گراؤنڈ بن جائے بن جائے تو اور اسی طرح فیسیلیٹیز ہو نیٹ پیکٹس ہو اسی طرح اکیڈمیز ہو تو باقی کیونکہ جو سیٹیز باہر ہیں مطلب چوٹی سیٹیز ہیں ان سے بھی کافی اچھے پلیئرز آ سکتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح فیسیلیٹیز باقی سیٹیز میں بھی پی سی بی بنا لے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا چلے بیسٹ آف لان بہت اچھے پاکستان نے بہت بوری پرفارمس بھی نہیں شورو چاند میچے گئے ہیں جو بوری فیلنگ بھی رہی بولنگ بھی رہی برہار لیکن اس کے بعد پاکستان نے بہت اچھا کام بیک کیا موسیقی جب ای کے نام ہے آپ کیا حمزہ نواز حمزہ کچھ پتائیں گے کیا آپ سٹسفائ ہیں پاکستان کی کاٹر کردگی سے سٹسفائ ہے پاکستان انپرڈکٹیبل ٹیم ہے اس کو پرڈکٹیبل بڈکٹیبل 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 موسیقی سمی فائنل دوسری اور تیسری ٹیم کا ہوگا جب آ رہے گا خود اس کو افسوس ہوگا کہ میں نے اسے کام کیوں کیا تو ابھی چار ٹیموں کی بات کریں اسٹریلیا نیوزیلینڈ انگلینڈ اور انڈیا کون چاہتے ہو جیتے ہیں انڈیا چاہتے ہو جیتے ہیں ابھی تو پاکستان کا چانس ہے اگر تین سو سولہ رہن سے جیت گیا لیکن اگر آپ پاکستان نہیں کوالیفی کر سکتا تو چاہتے ہو کہ انڈیا جیتے ہیں تو میں اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کی کیا خواہش ہے انڈیا جیتے ہیں آ رہے ایسا آ رہے نا کہ دوبارہ اس کے خواہش ہو کہ ایسا میں دوبارہ نہ کروں موسیقی 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 پورے بہت سارے آپ کے کھلاری ہیں جنہوں نے پرفارمنس کچھ بھی نہیں دکھائی آپ نے دیکھا ہوگا بر پھر بھی کھیل رہے ہیں تو یہ بڑوں بڑوں کے ہیں تو کچھنا چاہیے ساروں کو فائنل جیتے گا اسٹریلیا انڈیا سے امید ہے جیتے گا آپ کی کیا وش ہے ہماری ٹیم نہیں ہے تو کوئی وش ہے میری وش ہے کہ ہمارے جو سلیکشن کمیٹی ہے آئندہ سے اچھی سلیکشن کر کے لے جائے آئندہ ورڈ کپ کے لیے تیاری کر کے لے جائے اور جتنی بھی انتظامی آسانوں کو چینج کریں جو سفارشی نہیں بلکہ گاؤں گاؤں دیاد دیاد ہمارے بڑا پڑا ہے ملک پلیئر سے تو اپنے اچھے پلیئر ڈھونڈیں اور تیم تیار کر کے لے جائے تینکی سوائی مجھے بہت شکریہ موسیقی سلام علیکم نو عرب نو عرب نو عرب نو عرب عرب نو عرب موسیقی سوڈی ارابی سوڈی ارابی موسیقی نو عبر انگلیس ہے انگلیس ہے کیف الحال الحمدللہ تو یہ انڈیا کی ٹیم جو انگلینڈ سے میں چاہ رہی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے وہ بھی فکس لگ رہا ہے مجھے فکس لگ رہا ہے یہ دھونی جس طرح انڈ میں کھیلا ہے انڈ میں کھیلا ہے وہ تیس پسٹے چاہیے تھا وہ بسنگل لیا جا رہا تھا وہ تو کوئی بھی بندہ سمجھ جائے گا صحیح تو شفیق بھئی یہ پرچی کیا ہے پرچی بس امام الحق کو کہتے ہیں جنس امام کا کیا بتی جائے امام تو کہتے ہیں میری آروج اچھی ہے نہیں اگر وہ چھوٹی ٹیموں کا خیلی ہے میرا تو اپنا کیپلنس سرپراہ بھی نہیں کیوں کیوں فیبریٹ پلیئر ہے وہ اچھی کیپلنس ہی کرتے ہیں سب کا بتاتا رہتے ہیں ہر بول پر کیا کرنے اس کو سارے بولے تھے کہ وہ پیچھے کھڑا کے آواسیاں لے رہا تھا پیچھے کھڑا کے آواسیاں لے رہا تھا صحیح کر رہا ہے لوگ فضول کہتے ہیں وہ لوگوں کو عمران خان جو پسند آیا ہے اچھا صحیح 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 تو بتا سکتے ہو کہ پاکستان اگر نہ کوالیفائی کیا سمی فائنل میں تو انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ نیوزلینڈ میں سے کون جیتے گا میرا خیال ہے انڈیا جیت جائے گا انڈیا جیت جائے گا تو انڈیا کے جو میریشت انگلینڈ کے ساتھ اس میں آپ نے دعا کی تھی انڈیا جیتے نہیں کی تھی کیوں نہیں کی تھی لیکن کی تو تھی لیکن وہ انہوں نے بنوان نہیں کی تھی نا انگلینڈ والوں نے پیسے دیئے تھے انڈیا کو اچھا وہ جان کے ہا رہا ہے صحیح 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 تو آپ کیا کہنا چاہو گے کس طرح سے ہماری کرکٹ امپروو ہو سکتی ہے میرے خیال سے تو یہی یہی بندے پریکٹس کریں اور جو اور لوگ ہیں جیسے شویب ملک وغیرہ اور ان کو جو فخر زمان ہے تو کھیل ہی نہیں رہا سہی ان کو آؤٹ کریں اور ہیٹ کوچ بھی اپنا ذرا سہی کریں Thank you so much کرکٹ دیکھتے ہیں کرکٹ کام نہیں کرتے نہیں کرتے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کیا کہنا چاہیں گے کیا مطلب پاکستان کو کیا کہیں گے کرکٹ ٹیم کو یہ مجھے نہیں کرکٹ ہم جانتے ہیں نہیں یہ کیا کبھی کھیلا بھی نہیں خود نہیں کھیلا کچھ نہیں کھیلا بس یہ اپنے آپ کھیل رہے ہیں بس السلام علیکم آپ کا نام سارا سارا کچھ بتائیں کی پاکستان ٹیم کے بارے میں کیا کومنٹس ہیں آپ کے حمل کب سے باہر ہو چکے ہیں مجھے میں آنسلی میچ فالو نہیں کر رہی تھی اور مجھے آپ بھی آپ نے بتایا ہے تو میں تو لٹرلی شاکٹ ہوں لیکن پتہ اتنا بھی مجھے غم نہیں ہے کیونکہ یہ تو ان کا روز کا کام ہے یہ سب کچھ کرنا کہ ہم مائچ سے باہر ہو گئے تو چلے کوئی نہیں ہمارے پاس 50 اوبر لالہ سرمنا نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی میں پھر ورلڈ کپ لے آئیں گے ہم جیت رہے ہیں تو فبریٹ پلیر کونس ہے آپ کا میرا ہے اس کا نام کے مجھے نام بھو محمد آمیر محمد آمیر محمد آمیر محمد آمیر محمد آمیر ٹاپ فکر ٹیکرز میں ہے تو ایک میچ میں کیا سمجھتی ہیں وہ بہتر پرفارم کر کے اور اچھا کریں گے کیوں نہیں کریں گے جب وہ اتنے بڑے کیس کے بعد واپس آکے اپنا دوبارہ سنام بنا سکتے ہیں تو ایک میچ انگلی کیا چیز ہے فیوچر کوئی آپ ٹپ دینا چاہیے پاکستانی کرکٹیم کو کہ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کس طرح مینجمنٹ بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کرکٹیم کو جو ہے نا میں ایک جو ہے بات کروں گی وہ یہ کہ شاید ان کو بری بھی لگے لیکن انڈیا کے ٹیم سے کچھ سیکھ لیں ٹھیک ہے وہ یہ بات ہے کہ دھونی کو دیکھ لیں وہ کتنا چل ہے اور اگر وہ نو مند آؤٹوں اور ایک وہ رہ جائے تو وہ کس طرح مزے سے کھیلتا ہے اپنا کول رکھیں ٹھیک ہے پیسے کے پیچھے مت بھاگیں اپنے ملک کے لئے کھیلنا سکتے ہیں دھونی جو انگلینڈ سے میچ آرہا تھا جان بوچ کے پاکستان کے لئے اس کے بارے میں کیا کومنٹس ہیں آپ کے اس کے بارے میں یہ کومنٹس ہیں کہ انڈیا پاکستان ہمیشہ سے ٹوم این جیری والی ریلیشنشپ میں ہے ہم لڑیں گے بھی ہمارا گزارہ بھی نہیں ہوتا ہم وہ ساس بہو کی طرح ہیں کہ بس ہم نے لڑنا بھی ہے لیکن ساتھ بھی مر کر رہنا ہے ساتھ ہی ٹھیک ہے نا نو پروبلم کیا نام ہے آپ کا عباس خان عباس خان کچھ بتاؤ گے پاکستان ٹیم کے بارے میں کیا کیا انہوں نے پاکستان ٹیم کے بارے میں یہ بتا بنانا بتاتا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ویسٹ انڈیز سے میں جیتے تو ان کو بڑا چانس ہوتا ہے تو یار اب تباہر ہوگئے آپ کچھ امید مطلب کہ آگے کے لیے کیا کہنا چاہوگے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں ابھی کوئی بہتری نہیں ان کو ملے گی یہ دیکھنا سو سے سو سے پہلے پہلے سارے ہوتا ہوں نہیں تو مطلب کہ آگے کے لیے وائلڈ کپ کے بہت جو کرکٹ آئے ہیں انشاءاللہ اگر یہ لوگ اچھے پرفومنس کریں گے تو آگے اچھے رہیں گے کچھ بتائیں گے شراث صاحب کے کیا کمیاں رہ گئی تھی پاکستان کی پرفومنس میں کھالی کمیاں نہیں رہ گئی تھی بہت ساری خامیاں رہ گئی تھی خامیاں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب دیکھیں میرے خیال میں تو پوری منیجمنٹ کو چینج ہونا چاہیے یا کوئی ایسا ہٹلر آنا چاہیے کہ پوری منیجمنٹ کو گولی مار دے کہ جب پہلا منیج ہم پینتیس آور سے ہار گئے تو انہوں نے اس پینتیس آور کا ڈیفرنس پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ان کے ذہن میں وہ بات گئی نہیں کہ ہم اپنا رن ریٹ اوپر کریں کہ اگر اینڈ پہ آ کے ہم ایسی سوچیشن میں آ جائیں تو ہمیں وہ پرابلم ہی نہ ہو پھر ہمارے اوپنر ہیں وہ پرچی انزمام صاحب کی ہے امام الحق صاحب تو وہ تو پچیس تیس سے جب اوپر جاتے ہیں تو ان کا ویسی بلڈ پریشر آئی ہو جاتا ہے پیچھے ان کی بریانی تھنڈی ہو رہی ہوتی ہے انہوں نے کہنا ہوتا ہے میں نے جا کے کھانی ہے اور پیچھے آتے ہیں اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں یا حفیظ صاحب آ جاتے ہیں انہوں نے بیگم کو شاپنگ کرانی ہوتی ہے تو وہ بھی جلدی کیونکہ انہیں پاس نہیں ملے تھے وہ لوبی میں کھڑے ہو کے شور کر رہے تھے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ واؤچر بہت کم ملے اگر آپ نے بولنگ کوچھ بنا نہیں ہے تو کسی ایسے آدمی کو لے کر آئیں جس کے جو کم سے کم اس چیز کے بارے میں اس کو نالیج تو ہونا آپ پہلے وقاری یونس کو لیا ہے پھر وقاری یونس کو آپ نے اٹھا دیا آپ ازر محمود کو لیا اب ازر محمود کو آپ اٹھاؤ گے ہو سکتے آپ عمر گل کو یا محمد عاصف کو بنا دو پھر پتہ چلے گا دوبی میں اس کے ساتھ پوری ٹیم پکڑی جائے گی آپ کی اعتصارات ہیں شراز بین نے بیوکہ صحیح کہا ہے ہمارے پاس یہ ہی ہے کہ کم اس کم کو اتنا خیال لگنا چاہیے کہ ہم لوگ اتنا جذبات سے اتنا اچھے شوق سے دیکھ رہے ہیں ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں اور جو ہمارے کیپٹر ہیں آپ ان کو فٹنیس کے حساب سے دیکھ لیں تو ماشاءاللہ میرے سے بھی بڑا ان کا پیٹ ہے تو اب وہ پلئر کھیل لیں ان کو تھوڑا خیال لگنا چاہیے ہمارے جذبات کے ساتھ بھی نہ کھیلیں بس میں یہ ہی کہوں گا ریکویسٹ کروں گا کہ اچھی ٹیم بنائیں جی جیسا کہ آپ نے دیکھا جہاں پر عوام پاکستان ٹیم کی کارکردگی سے مایوس ہے وہیں وہ فائٹ بیک کو اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں جو پاکستان ٹیم نے اپنے لاس میچز میں شو کیا ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ پاکستان ٹیم فیچر میں انشاءاللہ ضرور کم بیک کرے گی اور بہتر پرفارمنس دے گی اور اسی پرفارمنس کی فینس کو ایکسپیکٹیشن بھی ہے اپنے ہوسٹ ساد احمد چاننا کو کیمران فرحان خان اور حارس کے ساتھ دیجئے اجازت اسی بات کے ساتھ کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں پاکستان زندہ بات